بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارش کے نئے سلسلے کی آمد آمد ہے آج سے پنجاب میں موسردار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو کہ اگلے تین سے چار روز تک پنجاب کے بلائی مشرقی اور وستی راکوں میں موسردار بارشوں کا سبب بنے گا اس دوران مشرق سے بھرپور نامالود آمائیں بھی پنجاب کا رخ کر رہی ہیں اور ایک سرکولیشن سسٹم بھی وستی پنجاب پر بننے جا رہا ہے اس سسٹم سے اٹک وحکینٹ راولپنڈی سلام آباد مری گجرات گجرانوالا جیلم سیالکور تحصیل برنالا لاہور واہگا شکرگڑ ناروال پسرور زفروال چکوال منڈی بہاودین ڈسکا شیخ کورا مرید کے ننکانہ سب بھلوال فیصل آباد سرگودہ فتی جنگ چناب نگر حافظ آباد فروک آباد لاوہ سحاوہ جھاوریاں سہیوال اکاڑا پاک پتن کھیورا ہڑپا کسور اور گردو ناوہ میں اس دوران بعض مقامات پر روزانہ کی بنیاد پر بادل بننے اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران اکثر مقامات پر موسردار بارشیں بھی متوقع ہیں بعض مقامات پر اس دوران سو میلی میٹر سے زیادہ بارش کی بوندیں گر سکتی ہیں اس کے علاوہ اس سسٹم سے جنوب پنجاب میں بھی بارش کا امکان موجود ہے اس سسٹم کے اثرات سے میاں والی بھکھر کلورکوٹس زیدی ٹاؤن سخی سرور چوٹی بالا چوٹی زیرین یک بائی فورٹ منرول لیات تونسا ووہا فتح پور چوک آزم چوک سرور شہید جھانگ اٹھارہ ہزاری چنیوٹ میاں چننو خانے وال شیخ فاضل کوٹ چھٹھا پیر محل دلے والا بہاول نگر ڈنگا گھونگا حرونا آباد کھچی والا فکیر والی یتیم والی فورٹ آباس دیراور کہرود پکا لودھران اور گردو نواہ کے علاقوں میں آندھی گرد چمک کے ساتھ کہیں درمیانی اور کہیں تیز بارش کا اس سسٹم سے امکان موجود ہے ان علاقوں میں بعض مقامات پر بارش کے دو سے تین راؤنڈ لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوٹ دو سیناما پلغازی گھاٹ ڈیرہ غازی خان چوک قریشی محمود کوٹ ملتان مزفرگر جامپور راجنپور اچھ شریف رجھان زہر پیر خان بیلا رحیم یار خان خان پور احمد پور شرکیہ جزمان منڈی دیاقت پور بہاول پور احمد پور سیال حاصل پور جتوئی علی پور میرسی شجاباد دنیا پور ویہاڑی اس کے علاوہ جلال پور پیروالا کے مقام پر اس دوران کہیں ہلکی کہیں درمیانی اور کہیں تیز بارش کا امکان موجود ہے اس کے علاوہ آنڈی کی صورت میں مختلف علاقوں میں ہواں کے رفتار مختلف ہوگی بعض مقامات پر پچاس سے ستر کلومیٹر اور بعض مقامات پر نوے کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی تجاوز کر سکتی ہے شمالی پنجاب اور جنوب مشرقی کشمیر میں موسردار بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں نچڑے سے درمیان درجے کے سلاب کا خطرہ موجود ہے اگر اس دوران لگتار سو میری میٹر سے زیادہ بارش ان علاقوں میں ہو جاتی ہے جس کا امکان موجود ہے تو سلابی صورتحال بن سکتی ہے پاکستان اور بھارت کے ڈیم اس وقت تقریباً بھرے ہوئے ہیں مزید پانی کی گنجائش کم ہے اس کی وجہ پچھلے چند ماہ سے لگتار آنے والے مغربی سسٹمز ہیں جن سے موسردار بارشیں دیکھنے کو ملی اس لئے زیادہ سے زیادہ پانی دریاؤں میں آئے گا مہتات رہیں آپ کے لئے بہتر ہے اگر کوئی ایسا ناخشگوار واقعہ ہوتا ہے تو آپ کو ضرور اکار کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش نازل فرمائے اور انہیں آزمائش سے محفوظ فرمائیں اگلے اپ ڈیٹ کے لئے اس ناچیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس کا نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نگے بان